ہائیوے پر چل رہی روڈ بیج بس چالک دورہ اچانک بریک لگانے سے پیچھے چل رہی سکوٹی اور کار پیچھے سے بس میں گھس گئی جسے سکوٹی سوار کی موقع پر موت ہو گئی وہیں کار سوار لوگ و بس سے نیچے اتر رہی سواریاں گھائر ہو گئی کار سوار ایک مہلہ نے اسپتال لے جاتے سمیں دم توڑ دیا بس سوار برہاگیروں نے گھائل کو باہر نکالا موقع پر جیسی بھی بلا کر کار کو بس کے نیچے سے نکالا گیا رہاگیروں نے کڑی مشقت کے بعد کار سوار گھائلوں کو باہر نکالا آگرہ کے تھانہ جگدیس پرا محلہ بھیبنگر نباسی جتیندر برما پترو مہکو لال اپنی پتنی سیما اور بچے کنال چودہ برسی ہے اور آئیوس گیارہ ورس کے ساتھ اپنی گلے جا کار یوپی اس سی جی ایکس آٹھ سو ایک ایتر سے برسانہ سے سری رادہ رانی کے درشن کر باپس لوٹ رہے تھے آگے چل رہی ادگا ڈپو کی روڈویز بس چالک نے سواری اتارنے کے لیے چھٹیک را آور بریس سے پہلے اچانک بریک لگا دیا جس میں بس کے پیچھے چل رہی اسکوٹی سوار یوپی پچھاسی سی پی چوان زیرو دو پیچھے سے بس مٹھو گیا بس چالک دوارہ اچانک بریک لگائے جانے سے پیچھے سے آ رہے جتین برما کی کار اسکوٹی سوار کو ٹکر مارتی ہوئی بس کے نیچے جاگوسی اسکوٹی سوار ستیندر کمار چودری پتر نیحل چودری نباسی گرام ردو کا نگلا تھانا ساداباد عمر پیتالیس ورس کی موقع پر موت ہو گئی جیسی بھی کی مدد سے بس کو اوپر اٹھا کر کار کو بس کے نیچے سے بہا نکالا گیا حادثے میں سکوٹی کار سوار کے انجن اور بس کے بیچ میں فسا ہوا بہا نکالا گیا وہیں کار سوار گھائل مہلا سیما پتنی جتیندر برما نے سٹی اسپتال لے جاتے سمیت دم توڑ دیا تھانا پرباری جینت اچھے برما نے بتایا کہ حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے کار سوار گھائل کنال چودہ ورسیہ اور آیوس گیارے ورس گھائل ہیں وہیں بس سے اتر رہے سومچند پچاس ورسیہ پتر مانک چندر گرام دھنکی تھانا مکھن پور جلا فروز آباد بھی گھائل ہیں جن کا سوسائیہ اسپتال میں علاج چل رہا ہے مرتقوں کے پنچنامہ بھر کرش اور پوشٹ مانم کے لیے بھیج دیے گئے ہیں